بسم اللہ الرحمن الرحیم قومی ونڈے اسکوارڈ کے کلالی لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے جبکہ ریزلین کرکٹ ٹیم کب پہنچے گی تمام تر تفصیلات آپ بائیو کو اس ویڈو میں مل جائے گی آپ بائیو سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں قومی ونڈے اسکوارڈ لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گیا فئی مشرف حسن علی محمد اسنین محمد وسیم جونئر ساؤت شاکیل افتخار احمد شان آباد دانی زائد محمود اور محمد حارس ہمراہے ابوری کوچ سکلین مشتاک سٹنڈ کوچ عبد الرزا ٹیم منیجر منصور رانہ اور دیگر سٹاب بھی روانہ ہو گیا کپتان بابر آزم امام الحق شادا پھان سمیت باقی کے لائلی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں جبکہ پالیستان کرن بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ نیزلین ٹیم ہفتے اور اتوار کی شپ شارٹر تیارے پر ڈاکا سے سلام آباد مہنچے گی ہوتل میں کی جانے والی آرائیول کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ کے نتائج منفی آنے اور ایک روز روم ایس سولیشن میں گزارنے پر محمد ٹیم کے بندے اسکوارڈ کو تیرہ ستمبر سے پنڈی کرکٹ اسٹیلی مراوال پنڈی میں ٹریننگ کی اجازت ہوگی پاکستان انیزلین کے مابین تین ایک روزہ اور پانچ ٹی ٹوینٹی بینو الاقوامی کرکٹ میچز پر مشتمل سیریس کا آغاز سترہ ستمبر سے ہوگا پاکستان ٹیم بوت کو لاہور سے سلام آباد کے لیے روانہ ہوگی کرونا ٹیسٹ کرانے کے بعد اسکوارڈ میں شامل تمام ارکان روم آئیسولیشن میں چلے جائیں گے ایک روز آئیسولیشن میں گزارنے اور کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ کے نتائج منفی آنے کی صورت میں ٹیم جمعے سے ٹریننگ کا آغاز کر دے گی دوسری جانت ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ نیزلین سے سیریس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں کافی زیادہ تبدیلیہ کی جائے گی اور کافی زیادہ تبدیلیہ کی جا سکتی ہے کیونکہ آئیسولیشن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے جو قومی اسکوارڈ کا اعلان ہوا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیس سکے اسی بنا پر لازمی طور پر پاکستانی ٹیم میں تبدیلیہ کی جا سکتی ہے امید ہے دوستو کہ آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی